السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے آج آپ حضرات کی خدمت میں خواب میں بیٹی کی پیدائش دیکھنا کیسا ہوتا ہے شادی سے پہلے اگر کوئی دیکھے کوئی لیڈیس لڑکی کہ اس کے یہاں بیٹی کی ولادت ہوئی ہے تو اس کی تعبیر کیا ہوتی ہے شادی کے بعد دیکھے تو پھر اس کی تعبیر کیا ہوتی ہے اس سے متعلق چند اہم خوابوں کی تعبیریں ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہی ہیں پہلا خواب ہے بیٹی کا شادی سے پہلے پیدا ہونا کسی نے دیکھا کہ اس کے بطن اور پیٹ سے ابھی اس کی شادی نہیں ہوئی اور لڑکی کی ولادت ہوئی ہے تو اگر کوئی کواری لڑکی اس طریقے کا خواب دیکھے تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے یہ خواب اچھا ہے اور اس کی تعبیر یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی کہیں مناسب اور اچھی جگہ اس کا نکاح ہوگا اور نکاح کے بعد اللہ تعالی اس کو بہت سی خیر اور بھلائیوں سے خصوصاً مالی اعتبار سے بہت سی ترقیات سے نوازے گا یعنی جس کی نکاح میں جائے گی وہاں کم سے کم اس کو مالی مشکلات اور پریشانیوں کا سامنا نہیں ہوگا تو اچھا خواب ہے دوسرا خواب ہے اگر یہ بیٹی کوئی دیکھے کہ اس کے یہاں شادی کے بعد پیدا ہوئی ہے اگر یہ مرد دیکھے تو کیا تعبیر ہے عورت دیکھے شادی کے بعد اس کی ہے لڑکی کی ولادت ہوئی ہے تو کیا تعبیر ہے اگر مرد نے دیکھا کہ اس کی بیوی کے لڑکی کی ولادت ہوئی ہے لڑکی پیدا ہوئی ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ حلال مال اور روزی اللہ کی جانب سے اس کو دی جائے گی اور اگر شادی کے بعد کوئی عورت دیکھیں اس کے یہاں لڑکی کی ولادت ہوئی ہے تو پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس خواب دیکھنے والی خاتون کے یہاں جس نے لڑکی پیدا ہوتے ہوئے دیکھی ہے اس کو ریل زندگی میں انشاءاللہ لڑکے کی دولت سے نوازا جائے گا اس کے یہاں لڑکے کی ڈیلیوری ہوگی دوسرا تیسرا خواب ہے بیٹی کا مرنا کسی شخص نے دیکھا کہ اس کی بیٹی انتقال کر گئی مر گئی خواب میں یاد رکھیں خواب میں بیٹی کا مرنا اس کا انتقال کرنا یہ خواب دیکھنے والے کے خوشحالی اٹھ جانے کی علامت ہے یعنی اس خواب دیکھنے والے کو خوشحالی نہیں ملے گی مالی اعتبار سے تنگیوں کا سامنا ہوگا اور اس خواب دیکھنے والے کو اس خواب کے شر سے بچنے کے لیے صدقے کا احتمام کرنا چاہئے اللہ تعالی سے آفیت کی دعا کرنا چاہیے تیسرا خواب ہے بیٹی کو مردہ دیکھنا کسی شخص نے دیکھا کہ اس کی بیٹی مر چکی ہے مردہ ہو چکی ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کو کاروبار میں ترقی ہوگی کاروبار میں اللہ کی جانب سے اس کو خوب نوازہ جائے گا مالی اعتبار سے بہت فراوانی اور خوشحالی سے اس کو نوازہ جائے گا چوتھا خواب ہے بیٹی کو مارنا زباہ کرنا کسی شخص نے دیکھا کہ اس نے اپنی بیٹی کو زباہ کر دیا خواب میں تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا مفلس ہوگا غربت کی زندگی گزارے گا مالی اعتبار سے تنگیوں مشکلوں اور پریشانیوں کا اس کو سامنا ہوگا تو دوستو یہ ہم نے آپ حضرات کی خدمت میں بیٹی سے پیدا ہونے سے متعلق چند اہم خوابوں کی تعبیریں پیش کی ہیں امید کرتے ہیں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی کلپ دوستوں سے شیئر کیجئے اپنے کسی بھی خواب کی تعبیر اگر آپ ہم سے جاننا چاہتے ہیں تو ہماری کسی بھی ویڈیو کی کمنٹ سیکشن میں جائیں اپنا خواب لکھیں جمعہ کے انتظار کریں اپنا نام بتائیں اور کہاں سے آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں یہ بتائیں انشاءاللہ جمعہ کے آنے والے فرائیڈے کمنٹ سیکشن میں ہم آپ کے خواب کی تعبیر ضرور بیان کریں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ